سینیٹر شیبلی فراز جو ہے وہ بطور پائلٹ فرائز سار انجام دے چکے ہیں تو اس طرح سے سکرین پہ دیکھا جا سکتا ہے وہ فوٹیج اور وہ تصابیر جس میں شیبلی فراز جو ہے وہ بطور کو پائلٹ یعنی موامن پائلٹ کے فرائز سار انجام دے رہے ہیں انجام دے رہے ہیں اور جو مین پائلٹ ہے وہ ہیلیکپٹر روڑا رہا ہے اور چیرمن تحریک انصاف عمران خان جو ہے وہ ہیلیکپٹر میں موجود ہے اور اس طرح سے دخریت یہ سفر جو ہے وہ اسلامباد کی طرف ممکن ہو سکا علی شریف بھی بتائیں گا کہ چیرمن تحریک انصاف عمران خان کے علاوہ ہیلیکپٹر میں کون کون موجود تھا جو مین قیادت یہاں اسلامباد سے گئی تھی وہ مین قیادت جو تھے خاص اور پر جس طرح سے جب شیباز گل کا معاملہ ہوا تھا تو اس کے بعد شیبلی فراز جو تھے وہ چیف آف سٹراف سے بنے ہیں ابھی بھی موجود ہیں شیباز گل صاحب کی ملاقات گوشتہ روز ہوئی تھی سابق وزیراعظم عمران خان سے لیکن شیبلی فراز صاحب جو ہیں وہ ان کے چیف آف سٹراف ہیں اور وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور باقی جو قائدین تھے وہ چند ایک موجود تھے لیکن زیادہ تعداد جو تھی وہ نہیں تھی کیونکہ عمران خان خطاب کرنے کے لیے جو ہے مین خطاب انہی کرتا اور وہی چکوال تک ہیں حلیش نے بھی بتائیے گا کہ چیرمن تحریک انصاف کا کوئی سٹیٹمنٹ اس حوالے سے سامنے آیا یا اس تجربے پہ ان کے کوئی تاثرات سامنے آئے ہی تحال تو ان کی طرف سے جو ہے وہ سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آیا لیکن ہم خطہ ہی میں دیکھ سکتے ہیں کہ شیبلی فراز جو ہے وہ ہیلی کپٹر جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اڑاتے ہوئے تو ظاہرے اڑا تو محمد پائلٹ رہا تھا لیکن سین پر شیبلی فراز جو ہے ان کے چہرے پہ یہ مسکرات ہے جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ وہ بڑے خوش ہیں کہ وہ اپنے جو قائد ہیں انصاف عمران خان ان کے ایک مشکل وقت میں کام آیا ہے کیونکہ ایس او پی یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی جہاز جو ہوتا ہے یا ہیلی کپٹر ہوتا ہے اس کو اڑاتے وقت جو ہے وہ مین پائلٹ اور محمد پائلٹ جو ہے یہ ہونا ضروری ہوتے ہیں ورنہ اس کو جو فضاء میں اڑنے کی اجازت نہیں دی جاتی وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات جو ہے مین پائلٹ جو ہے تو اس کو اللہ نہ کرے کبھی جو ہے وہ حادثہ پیش آ جائے ہارٹ اٹیک ہو جائے یا کوئی سرہ کا پرابلم پیش آ جائے تو فوری سور پر جو محمد پائلٹ ہوتا ہے وہ اس ہیلی کپٹر یا جہاز کو جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے شکریہ علی شہر